اسلام علیکم فرنس آپ وائٹی کا چینل میں تشریف لائے ربِ الٰہی سے التجاہ ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیلہ گزرتی طور پر ایسا پھل ہے جسے بچے بوڑھے جوان ہر عمر کے افراد بلا تکلوف کھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نو ماہ سے لے کر نوے سال کی عمر تک کے افراد اسے پسند کرتے ہیں اپنے ذائقے میں پروکار یہ کیلہ پروٹین وائٹامین اے بی سی پوٹاشیم میگنیشیم اور آئیرن جیسی خصوصیات سے برپور ہوتا ہے بلکہ اسے سیریلز اور آئس کریمز کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلے کے علاوہ اس کے اندر کی بجائے باہر ایسا کیا ہے جو آپ کو دیکھنے سننے اور کھانے میں بہت عجیب لگے گا بلکہ آپ کو ایسا کرنے والے پاگل لگیں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کیلے کے چھلکے کی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کیلے کے چھلکے کی دوستو دوستو اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ایک نیو وزیٹر ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کالیجئے وائٹی کا چینل کو سبسکرائب کالیجئے اور ساتھی ساتھ بیل والے آئیکن پر کلک کالیجئے اور آل پر کلک کالیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ہر وقت اور بھر وقت ملتی رہیں جی ہاں کیلے کا چھلکا جسے کوڑے دان کی نظر کار دیا جاتا ہے جسے بے مقصد سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہلاکوں میں لوگ اس سے مہمانوں کے لئے بطورے دعوت پیش کرتے ہیں کچھ لوگ اسے اپنی گھروں میں اُبال کر کھاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اسے اپنی نیند کی دوا تک بنا رکھا ہے جی ہاں دوستو کیلے کے چھلکے میں اسپیشل اینٹی آکسیکنس موجود ہوتے ہیں جن سے نمبر ایک آپ کو دل کی دھڑکن پر کنٹرول ملتا ہے پر سکون اور ویڈاوٹ بیچینی کی یہ نیند آتی ہے رات کو سونے سے قبل اسے کھا لیں تو ساری رات مزے کی نیند آئے گی کسی قسم کی ٹیبلٹس یا ڈیوائسز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو ماہرے گزائیات نے نیو ریسرچ کی ہے کہ اس میں گودے کے علاوہ اس کے چھلکے میں فائبر ویٹامین بی سی اور ویٹامین بی فائیو پوٹاشیم یہ کیلے کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں چنانچہ گودے کے علاوہ چھلکہ کھانا کیلہ کھانے کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہر رنگ کا کیلہ الگ الگ گزائی اجزاء بخشتا ہے اسی طرح ہر رنگ کا چھلکہ الگ الگ گزائی اجزاء بخشتا ہے اگر آپ کیلے کا چھلکہ کھانا شروع کر دیں تو آپ کو کیلے کی نسبت دس فیصد اضافی فائیبرز بیس فیصد اضافی ویٹامین ڈی اور بیس فیصد ویٹامین سی ملیں گے نمبر فور حازمی اور کولیسٹور کو کام کرنے میں انتہائی مابن ثابت ہوا ہے کئی مریضوں کو یورپ میں ٹیسٹ پر لیا گیا اور کیلے کی چھلکے سے دل کے مریض حازمی اور کولیسٹور کو کام کرنے میں بے حساب مدد ملی اگر آپ ہیمالیا سیرپ سے واقف ہوں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سیرپ حازمی کے لئے بنا ہوا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی کیلے کی چھلکے کا مرقب ہے کیلہ بزہتے خود اس میں موجود نہیں ہے بلکہ صرف کیلے کا چھلکہ اس میں شامل ہے نمبر سیکس اگر آپ چہرے پر چمک نہ ہونے کے ویڈا سے پریشان ہیں تو آپ یہ حل ہو گیا کیلے کا چھلکہ پیسٹ بنا کر فیشل کی بجائے اس کو چہرے پر لگانا شروع کر دیں روزانہ پندرہ پندرہ منٹ لگا کر چھوڑ دیں اور بعد میں مو دھولیں تو آپ کے رنگت نکری ہو جائے گی نمبر ساتھ اگر کوئی کیڑا کھاٹ لے تو کئی دنوں تک ہارش رہتی ہے تو اس کا بھی بہت آسان حل ہو گیا کہ متاثرہ جگہ پر آپ کیلے کی چھلکے سے مساج کریں اور فوری آرام پائیں نمبر آٹھ دانتوں کا علاج کرنے کے لیے نئے سے نئے طریقے تو آپ بھی جانتے ہیں بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے مگر دانتوں کو دیر پا سفید مضبوط اور کیلوں سے محفوظ کرنے کے لیے کیلے کی چھلکوں پر دانتوں کو جوڑنا یا یوں سمجھ لیں کہ کیلے کی چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنا نہائیت ہی مفید ثابت ہو چکا ہے اس طرح دانتوں پر چمک پیدا ہوتی ہے اگر آپ کو کئی ایام سے خانسی ہے تو آپ کے لیے کیلے کی چھلکے کو استعمال کرنا بہت یعسان ہے کیلے کی چھلکے کو جلائیں اور اسے راک بنا لیں اور اس میں شہد ڈال کر روزانہ ایک ایک چمچی استعمال کریں تو آپ کی پرانی سے پرانی خانسی آپ سے دور بھاگ جائے گی جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیلے کی چھلکے میں انٹی آکسیکنٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کے چہرے کی جھوریاں ڈک جائیں گی آپ کیلے کی چھلکے سے جل پر مساج کریں اور جل پر جم جنبل اور چپ چپا پن دھونے کی بجائے آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر سادے موں سے اس کو دھو لیں مطلب اسی حالت میں اس پر پانے لگا کر دھو لیں ایسا کرنے سے آپ کی چہرے کی جھوریاں ختم ہو جائیں گی اب نمبر گیارہ انڈے کی زردی میں کیلے کی چھلکے کا پیسٹ ملا کر چہرے پر اور گردن پر لگا لیں اور اسے پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اور بعد میں چہرہ دھو لیں ایسا کرنے سے جلد کی خوشکی دور ہو جائے گی اور جلد پر چمک آ جائے گی دوستو نمبر بارہ سٹارٹ کرنے سے پہر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کرٹو فین اور سیرو ٹین کا نام سن رکھا ہو تو آپ کے لیے اس بات کو سمنا بہت ہی آسان ہو جائے گا نہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی سمجھائیں دوستو کرٹو فین نامی کیمیکل نیند کو بہتر بناتا ہے جبکہ سیرو ٹین نامی کیا بھی یہ سکون دین نیند لاتا ہے اگرچہ یہ دونوں کیمیکل مہنگے ہیں ان کی بجائے اگر کیلے کا چھلکہ کھا کر سویا جائے تو آپ کے نیند بہتر اور پرسکون ہو جائے گی اور آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے کیونکہ کرٹو فین اور سیرو ٹین دونوں کیمیکلز کے کمپاؤنڈز کیلے کے چھلکے میں موجود ہیں اور ایک اور بار بتا دیں کہ سیرو ٹین نامی کیمیکل آپ کا موڈ بھی بنانے میں مدد کرتا ہے اس بات کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا اثر بھی کیلے کے چھلکے میں موجود ہوتا ہے اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کے لئے کیلے کی چھلکے کو کھانا مشکل ہے یا آپ کے لئے اس کو کھانا اہمکانا فیل ہوتا ہے تو پھر آپ ایک اور کام کا لیجیے آپ اس کا سوپ بنا کر بھی سکتے ہیں اسے گرائنڈ کر کے اگر آپ ویٹ کریں تو کچھ دینوں تک ہم آپ کے لئے اس کا سالن برانے کا طریقہ لائیں گے اس بات کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کا انتظار کریں گے تیکھی دوستو جس کیلے کی چھلکے کو ہم آج تک فضول سمجھتے رہے قدرت نے اس کیلے کی چھلکے میں کتنے فوائد رکھے ہیں جزاک اللہ خو خیر جزاک اللہ خو خیر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے بھائی وائٹی گائیڈ کو اپنی دعوی میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی